ریڈنگ ہالز کے ٹائمنگز جو ہے نا وہ دس بجے شام دس بجے رات تک جو ہے لیمٹ کر دی جائیں گے ریسٹورانٹس ہوتیلز اور مارکٹیں جو ہے نا وہ آٹھ بجے بند ہو جائیں گی اس سے باسٹھ بلین روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہوگی تبانائی کی بچت کے لیے وفاقی کابینہ نے اہم اقدامات اٹھا لیے وزیر رفاق خواج آصف کہتے ہیں تجویز ہے ریسٹورانٹس شادی ہول اور مارکٹیں رات دس بجے بند کر دی جائیں بیس فیصد سرکاری ملازمین گھر سے کام کریں اس عمل سے سالانہ چھپن ارب روپے کی بچت ہوگی چاروں صبحوں سے رابطہ کریں گے اور اتفاق رائے سے تبانائی بچت پلان کی منظوری دیں گے اس پر بدوہ ناشنل امرجنسی عمل کیا جائے جمعیرات کو حکمی منظوری دی جائے گی پنجاب اسملی کی تحلی روکھنے کے لیے پی ٹی ایم اتحاق کی کوششیں تھے سابق صدر آصف علی زداری کے لحوام جیرے وزر آسم کی بھی تمام تر توجہ پنجاب پر مرکوز وزیر آسم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زداری کے ترمیان تلیفونک رابطہ دونوں رہنواؤں کا پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبات دے خیال آصف زداری نے سیاسی رابطوں سے مطالق وزر آسم شہباز شریف کو آگاہ کیا سیاسی اور موشی سے حکام یقینی منانے کے لئے اقدمات اچھانے روام کو ریلیف سپیٹ فراہنی کے اقدمات پر بھی مشاورت گورنر پنجاب علی خور رحمان نے کچھ شام چار پچھے پنجاب اسمیلی کا اجلاس بولا لیا وزرالہ پنجاب کا اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم گزشتہ روز اپوزشن اتحاد نے وزرالہ پنجاب سپیکر اور جابٹی سپیکر کے خلاف طریقے میں اعتماد بھی جمع کرا دی لاہور ہائے کورٹ نے نولی کے ارکان کو پنجاب اسمیلی کے اجلاس میں شرکت کی اجاست دے دیا دالت نے حکم دیا نولی کے ارکیان پنجاب اسمیلی کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر بوجھ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں پنجاب اسمیلی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر گیم میں حکمتی اتحاد کو بڑھتری حاصل وزرالہ پنجاب کے لیے 186 ووٹ لینا ضروری پی ٹی اتحاد کے پاس 190 راکین پورے اپوزشن کے راکین ہتعداد 180 ہے تحریک انصاف کے ارکانی قومی اسمیلی صفوں کے تذیح کے لیے کب پیش ہوں گے نیوز ون نے پتا لگا لیا 22 دسمبر کو ارکانی قومی اسمیلی کا اجلاس خیبہ پختن خواہا صلیب جمعیرات کو راکین شاہ محمد قرحشی کی قیادت میں سپیکر قومی اسمیلی کے پاس جائیں گے اسلام آباد کی ارنیل کانسلز کی تعداد 125 کر دی گئی نوٹفیکشن نیوز ون نے حاصل کر لیا ادھر اکتہ دسمبر کو بگیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں فیصل آج پارلمن کے مشترک اجلاس انبیل کی منظوری سے ہوگا پی ٹی ای ارکین کا جوائنٹ سیشن کا بائکارٹ شہر قائد میں لوگوں کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے ایڈشنن آئی جی نے کہا شہری ڈاکو سمزاہ مت نہ کریں پولیس کا محکمہ ناکام ہو چکا ہے ایمکیم پاکستان کے راہنواؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس وسیم اخفر بولے وفاق ہو یا سن حکومت کسی کو بھی کراچی کی فکر نہیں کراچی کے علاقے سپرہائیوے جمالی پل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ فارنگ کے دباتے میں ڈاکو حالات ساتھی اسلحہ سمیتی رفتار موسیقی 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 کسی رков보 boس وڈاکو حالات فارم اسمج حلوب موسیقی موسیقی ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کو ستر سال بعد عبرتناف شکست انگلیش ٹیم نے شاہینوں کو تین میچنگی تیس سریز میں وائٹ واش کر دیا قومی ٹیم کا آٹھ پکٹوں سے شکست تیس سریز تین سفر سے مہمان ٹیم کے نام انگلیش بیٹر ہری بروک میچ اور سریز کے بہترین کھلاڑی کرا کپتان بابر آسم انگلن کے خلاف سریز میں ناکامی پر مایوز کہا فاس بولرز کی انجری کے باعث مسائل ہوئے ٹیسٹ میچز میں تجربہ کار کھلاڑی کے ضرورت ہوتی ہے فاتح تین کے کپتان بن سٹوکس خوشی سے نحال کہا کھلاڑیوں پر فخر ہے سب نے جیتنے کے اردان ادا کیا ڈیابیو کرنے والے ریحان احمد کی بھی تعریف کی گئی انگلن کے ہاتھوں پاکستان تین کو ہوم گراؤن پر وائٹ واش عبام خوامی تین پر پھٹ پڑے مایوز کن کارکردگی پر برہم کراچی کے شہریوں نے کہا صرف راز احمد کو ایک بھی موقع نہ دینا افسوسناک ہے انتہائی بدفسمتی ہے کہ امران خان اس وقت کلیکشن کی بات کر رہے ہیں موجودہ سوردہان میں خابل اصفاق انتخابات ملکی مفات میں نہیں وزیر خارجہ پلاول پوٹو زداری کا امریکہ ٹی وی کو انٹیویو کہا بھارت میں مسلمان مودی حکومت کے بدترین ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں جبکہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹ پی ریاست ہے پاکستانہ بھارت امریکہ کے اہم پاتنر ہیں دونوں مبارک کو کشمیر پر مل کر بات کرنا ہوگی مسئلہ کشمیر پر ہم سے کہا گیا تو تعفون فرہم کر سکتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائیس کی ہفتہ وار بریفنگ کہا دشدگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہے مخبوضہ کشمیر میں بھاتی ریاستی دشدگردی جاری بھاتی فوش نے شوپیاں مزید تین ناسم کشمیروں کو شہید کر دیا وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل گھر گھر چھاپے و گرفتانیوں کا سلسلہ تیز وادی بھر میں ہڑتا بلکھ ہمیں مہنگائی کے رانچ بدسور قائم اشیر خرونوش کے دام ساتھوے آسمان پر پہنچ کے غریب عوام پریشان مہنگائی میں کمی کا مطالبہ پاور سیکٹر آئی پی پیز گیس کمپیوں نے پاکستان سٹیٹ آئل کو کنگال کر دیا پاکستان سٹیٹ آئل کا گردشی خرص 615 عرب روپے سے متجاوز ادھا تینکی مطلی گیس کمپیوں کی اربوں روپے کی نادہندہ گیس کمپیوں کے ذمہ پاکستان سٹیٹ آئل کے تین سو شراند ارب روپے کے واجبات کے انکشاہ آدمی بینک نے اس ان کے سلاب متاثرین کے لیے کرد سنتر کروڑ ڈانوں کی منظوری دے دی رقم سلاب سزا علاقوں میں بہا لی فصلوں کی پیداوات بہتر بنانی اور دیگر مخاصف میں خرچ ہوگی پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی کاروبار کے دوران شدید مندی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں تیرہ سو پوائنٹس کی کمی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کی انتالیس ہزار چھس سو پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ جماعت اسلامی کے رکھنے سن اسمبلی سید عبد الرشید پر ایک باپ پھر تشدد لیاہری کراشی نرسنگ کالج میں مشتل افراد عبد الرشید کے کپڑے پھار دیئے مشتل افراد کے جیئے بھٹو کے نارے کالج پرنسپل کو بھی واپس بھیج دی گیا موسیقی